آج ہم یہاں زندگی ٹرس کے فاطمہ جنرل گورنمنٹ سکول میں ہیں جہاں پر دھائے ہزار بچیوں نے کھڑے ہو کر لکھا ہے کہ we stand with کشمیر ان بچیوں کی آواز میں سمجھتا ہوں ساری دنیا تک جانی چاہیے اور جو آج سارے پاکستان میں لوگ solidarity دکھا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ میں جب اندر آرہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بچے ہیں دھوپ میں کھڑی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں ان سے کہا کہ ان کو کہے بیٹھ جائے تو ایک بچی نے کہا نہیں ہمیں تو پھر بھی سکول آنے مل رہا ہے کشمیر میں بچوں کو ہسپیٹل جانے نہیں مل رہا یہ احساس ان بچیوں کے اندر بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان بچیوں کی آواز اور آج پاکستان کے تمام بچوں کی آواز اور لوگوں کی آواز دنیا کے تمام لیڈرز سنیں گے میں خود یون ایمبیسٹر ہوں میں یونائیڈ نیشن کو اپیل کرتا ہوں تمام میڈیا جو انٹرنیشنل ہے جو کہ بہت فیور کر رہا ہے اس اشیو کو کہ کم سے کم کشمیر میں کرفیو ختم ہونا چاہیے تاکہ وہ ہسپیٹل جا سکیں سکول جا سکیں اور روز مرا کی چیزیں خرید سکیں لائف سیونڈ ڈرگز ان کے پاس ختم ہو رہی لوگ مر رہے ہیں تشدد ہو رہا ہے اور کچھ نہیں پتا کیونکہ کوئی فیڈم نہیں ہے وہاں پر بولنے کی کوئی ازادی نہیں ہے ہم سب دعا کرتے ہیں آج مل کر یہاں اسکول کے اندر آج پاکستان میں کہ ہم سب کی آواز ان بچوں کی آواز تمام ورلڈ لیڈرز تک پہنچے گی اور کشمیریوں کو پہنچے گی